دوستو گر آپ بھی محمد سراج کو بہترین گیندباز اور ڈیویڈ وارنر کو خطرناک بلیباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ڈیویڈ وارنر اور محمد سراج کی لڑائی کو دیکھ بڑھ کے وریندر سہواگ جیان دوستو دلی اور بینگلور کے بیچ کھیلے گئے مقابلے میں دلی کے کپتان ڈیویڈ وارنر بلیباز سالٹ اور گیندباز محمد سراج کے بیچ گرمہ گرمی کا محال دیکھنے کو ملا جہاں تینوں کی لڑائی کو دیکھ کر وریندر سہواگ کے ہوش اڑ گیا ایسے میں وریندر سہواگ نے تینوں کی لڑائی کو دیکھ کر ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی کانوں پر یقین کر پانا آپ کو مشکل ہوگا تو آخر کار کیا کچھ گھٹا ڈیویڈ وارنر اور محمد سراج کی لڑائی کے دوران یہ تو آپ کو بتائیں گے اس آتھ میں وریندر سہواگ نے کیا بیان جاری کیا اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینگلور کی ٹیم اس بار پلے آف میں پہنچ پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائیں دلی اور بینگلور کے بیچ رومانچک مقابلہ کھیلا گیا جہاں پر ایسے مقابلے میں دلی کی ٹیم نے ٹوس ہار کر پہلے گینبازی کرتے ہوئے بینگلور کی مضبوط ٹیم کو ایک سو اکیاسی رن چار وکٹ کے نقصان پر روک دیا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے ادھری دلی کی ٹیم نے اس مقابلے میں کافی زیادہ بہترین شروعات کی جہاں دس اوور کے اندر سورن کا آکڑا پار ہو گیا لیکن اسی دوران پاور پلے کے اندر محمد سراج جب پانچوے اوور میں گینبازی کرانے کے لیے آئے تو مقابلے میں کافی زیادہ گرمہ گرمی کا محول دیکھنے کو ملا جہاں پر سالٹ نے پہلے محمد سراج سے کچھ کہا لیکن اگلی گیند پر چھکا لگنے کے بعد دوبارک سے سالٹ نے محمد سراج کے ساتھ کہا سنی کی جس کے بعد محمد سراج نے آگے آگا اشارہ کرتے ہوئے سالٹ کو دھمکایا اس دوران ڈیویڈ وارنر نے بیچ بچاو کیا اور ایمپائر نے معاملے کو شانت کرا دیا لیکن اس معاملے کو دیکھ کر وریندر سہواغ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں وریندر سہواغ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ محمد سراج ڈیویڈ وارنر اور سالٹ کے بیچ ہوئی لڑائی کافی زیادہ غلط حرکت تھی تینوں کے بیچ ہوا یہ مومنٹ سب ہی کو حیران کر دینے والا تھا کیونکہ بینگلور کی ٹیم کے لیے اس طریقے سے چیزیں کافی زیادہ خراب ثابت ہو سکتی ہیں کیونکہ بینگلور کی ٹیم کے لیے کوئی بھی کھلاڑی اپنے اگریشن کو دور نہیں کر سکتا ہے حال ہی میں بینگلور کی بلے باز ورات کولی نے بھی پہلے پچھلے مقابلے میں کافی زیادہ اگریشن دکھایا جس کے چلتے ورات کولی گودم گمبیر اور نوین الہق پر جرمانہ بھی لگا ایسے میں محمد سراج اور ڈیویڈ وارنر کے ساتھ سالٹ کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی اس سے آئی پیل کے ساتھ جنٹلمن کے کھیل کو شرمسار ہونا پڑا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ محمد سراج ورات کولی کی طرح ایک اگریشن کھلاڑی ہیں لیکن ورات کولی کی اس سمیں گلتی نہیں تھی لیکن یہاں پر محمد سراج سے جو باتشیت ہوئی ہے اس کو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے سالٹ کے دوارہ کی گئی کہا سنی کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑ سکتا ہے محمد سراج کے سامنے کی گئی حرکت کافی زیادہ گھٹیا رہی ہے مجھے لگتا ہے اس طریقے سے آپ کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پچھلے مقابلے میں کھلاڑیوں کو اس کا ہرجانہ بھگتنا بڑا تھا یہاں پر کی گئی حیران کر دینے والی بات تھی مجھے لگتا ہے کہ اس گھٹنا میں سالٹ کا کافی یوگدان ہے سالٹ اگر محمد سراج کو کچھ اب شبد نہیں کہتے تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا ایزے میں جنٹلمن کا کھیل کو کچھ دنوں کے اندر دوسری بار شرمزار ہونا پڑا ہے تو دوسری طرف سالٹ اور محمد سراج کی لڑائی پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسے شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے والد